ساتھیوں اس وقت میں آرسپورا میں ہوں اور امید کمار کے گھر ہوں اکیس ورش یہ امید کمار تھا وہ پولیس کی نکری کرنا چاہتا تھا اور ان کے پریوار کے سدسیاں کیا کہتے ہیں ابھی تک پولیس نے کیا کاروائی کی ہے اور امید کی موت کے پیچھے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے یہ جاننا ضروری ہوگا کیونکہ ابھی تک جو میندوشی ہے وہ میرے خیال سے پولیس کے ہاتھ میں نہیں آیا اگر آ چکا ہوتا تو پریوار کو اس مڈر میسٹری کو پولیس اگر سالف کر لیتی تو پریوار کو بتا دیا گیا ہوتا جہاں تک اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ابھی پولیس اس کیس کو کھنگال رہی ہے اس کیس کے اندر سے کتنے آروپی اور پکڑے جا سکتے ہیں کتنے آروپی ہو سکتے ہیں جن لوگوں نے امید کی ہتیا کی ہے اور ہتیا کی وجہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے امید کمار کا فون ابھی تک نہیں ملا اس کا جو موٹر سائیکل تھا وہ اس نہر میں سے ملا ہے جس نہر میں سے اس کی ڈیڈ باڈی ملی تھی اور امید کو مارنے کی وجہ کیا ہوگی یہ پریوار سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس پریوار کا ایک نوجوان بچہ اکیس ورش یہ بچہ جس کی بے رہمی سے ہتیا کی گئی ہے اس بچے کی جان لی گئی ہے اور اس پریوار کا یہ ماننا ہے کہ امید کو کسی ایک شخص نے نہیں مارا اسے گھر سے باہر بولایا گیا رات کو جیسے ہی وہ باہر جاتا ہے اور اس کے بعد تقریباً ایک گھنٹہ بیٹھ جانے کے بعد پریوار کے صدر سے یہ سوچتے ہیں کہ امید ابھی تک گھر نہیں لوٹا پتا کرتے ہیں کہ کہاں پر ہے فون کیا لگا تارے گھنٹہ فون کرتے رہے اور وہ فون پر بیل جاتی رہی لیکن فون کسی نے نہیں اٹھایا اس کے بعد فون سوچ آف ہو جاتا ہے اب پریوار کا یہ کہنا ہے کہ دوسرے دن بھی فون آن ہوا تھا اب فون کس کے پاس ہے اور جس کے پاس وہ فون ہے جس لوکیشن میں وہ فون تھا ابھی تک وہ اروپی پکڑے گئے ہیں یا نہیں یہ سوال اٹھ رہے ہیں پولیس سے بھی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے پہلے امید کے پتا سے بات کر لیتے ہیں بہت ہی دخت خبر ہے ہمیں یہ لگا کہ ابھی تک کیس سالف ہو چکا ہوتکا لیکن ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ کیس کے اندر کے جو جانچ پڑتا ہے وہ پوری نہیں ہوئی اروپی نہیں پکڑے گئے ہیں اس دن کیا ہوا تھا سر امید پہلے بھی کئی دوستوں کے ساتھ باہر جاتا تھا ملنے کے لیے کوئی نشا یا کسی ایسے نشری دوستوں کے ساتھ کوئی فرنڈ سرکل تھا اس کا یا نہیں اس دن رات کو اس نے کھانا کھایا نو وجے اس کو کسی کا فون آیا بولا کہ ڈیڈی میں ہے اپنے دوست کی بات سن کر آتا ہوں پہلے بھی جاتا تھا چکا چکا لگانے تو گھنٹے دکھر ڈیڑھ گھنٹے دکھر باپس آ جاتا تھا جب وہ نو وجے چلا گیا ہم نے آدھا پونہ گھنٹہ بیٹھ کیا نہیں آیا پھر فون کیا فون بیل جاتی رہی بیل جاتی رہی نہیں اٹھایا نہیں اٹھایا پھر جارہا تقریبا جارہا بجمالہ سوچاف ہو گیا اس کا اس کے بعد ہم نے سوچا کیا ہوگا شاہد بیٹری ڈیڈ ہوگی ہے یہ سوچا ہے کہ بیٹری ڈیڈ ہوگی ہے تو بھی نہیں اٹھا رہا آ جائے گا آ جائے گا اور اس کی جو ماں ہے جب بھی موٹر سیلی باہر آ جائے تو دوڑ کے جائے میرا بیٹا آ گیا میرا بیٹا آ گیا دو وجے تک تین وجے تک ہم اس کا بیڑھ کتے ہیں رات کو نہیں آیا پھر صبح بھی جب دیو نے پون کیا صبح بھی سوچاف آ گیا اس کا پھر ہم نے پلیس میں کمبلینڈ کی اس کی فوٹو دی اپلیکیشن لکھ کے دی ساری جہاں کی انہوں نے پلیس والوں نے پھر ٹریس کی یہ نمبر ساری اپنے نے کاربائی کی تو پھر اتھے دیرے دیرے چلنے دوسرے دن پتا چلنے لگا پھر اس کا وہ نکالا کالڈ ٹیل نکال لی لکیشن جو لاشت نمبر ہے وہ کس نے کی ہے اس کا پتا چل گیا اس لڑکے کو بلایا گیا اس کو پوچھتاس پلیس نے کی اچھی طرح تو پھر اس نے بولا نہیں آیا تھا دس میٹے میرے پاس رکھا تو چلا گیا تو پھر چلا گیا پھر ان کو کوئی اور جانکاری ملی پھر اس کو بلایا پھر اس نے مانا ہاں آیا تھا میرے پاس پند پڑتا ہے چک چک چھوڑ کے واپس آ گیا میرے کو نہیں پتا کہاں گیا کہاں نہیں پاس اس کو پکڑے رکھا ہے تو ابھی پتا چلا ہے کہ دو اس نے اور بتایا ہے ہم لڑکے دو اور تھے اس کے ساتھ تو ایس اچو اور ڈی ایس پی میری مدد تھوڑی کر رہے ہیں جانکاری پوری کر رہے ہیں ایک پریوار میں ماں باپ کے سہارا ہوتا ہے بچہ اب اکیس سال کا نوجوان بچہ تھا وہ اب نوکری کرنے والا تھا آپ بتا رہے تھے کہ پولیس کا فارم بھی اس نے بھرا ہوا تھا دلی پولیس کی برتی جو آئی تھی اس نے بھام لگایا ہوا تھا ہم بھی خوشتے جلو شکر ہے بھگوان کا کہیں جے بھی برتی برتی ہو جائے ہمارا بھی ساتھ بڑا ٹھیک ہو جائے ہمارا بچہ بھی نوکر ہو جائے میدیں رکھی ہوئی تھی بہت میدیں رکھی ہیں اس پر اب ان جانبروں نے کیا کیا میرے بیٹے کے ساتھ اس کو پہلے ننگا کیا پھر اس کے سر پر چوٹے ماری ٹوکا مارا جائے کیا سریا مارا کیا ہوگا تھا کیا مارا اور نہر میں پھینک دیا موٹر ملا چار کلومیٹر پیشے اس کی ڈیڈ وائڈی چار کلومیٹر آگے ملی جا کے نہر میں سور دیا چار دن کے بعد بے رحمی سے بہت مارا گیا جی ہاں جی تو اب پولیس کے پولیس کس طریقے سے کام کر رہی ہے روپی جو ہے وہ کیا بتا رہا ہے اس نے کیا وجہ بتائی ہے روپی پولیس والوں کو بتا رہی ہے ابھی ہمیں تو جائیں گے ابھی ان کے پاس ابھی جا رہے تھے آپ کا پھونڈ آ گیا کہ ہم ادھر آئے ہیں تو آؤ آپ باپس ہم پھر رستے سے مڑ کے آئے ہیں دینے کے لئے کچھ وجہ پتا چلی ہے کہ کیوں اسے اتنی بے رحمی سے مارا آپ کے بیٹے کو ابھی کچھ نہیں بتایا کیوں مارا کس سے مارا کس چکر سے مارا کیا بات ہوئی کیا نہیں ابھی یہ کچھ پتا نہیں چلا ہاں اس کی بے سبری سے گھر انتیار کر رہے ہیں وہ رہے ہیں پھونڈ فانڈ کریں گے تو آئے ہیں اگر آپ کو ہی پتا چلے تو ہمیں کچھ بتانا کوئی جانکاری تھی کبھی آپ کے بیٹے نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے کسی سے کوئی خطرہ ہے کسی سے کوئی رنجش یا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا چل رہا ہو ایسی کوئی پہلے رجیش کے بارے بولتا تھا میرا دوست ہے آئی ٹی آئی اے ہم انہوں نے کٹھے کی گئی ہے جی رجیش بھی خود بتاتا تھا میرے ساتھ آئی ٹی آئی کی یہ اس نے ہم کٹھے پڑتے ہیں میں نے کش نہیں کیا اس نے کش نہیں کیا پھر رات کو کہ اس نے کسی لیے بلایا موٹر سیکل کا کیسے پتا چلا ایسے چنہ نے نہریں بند کروائی پھر جہاں شان بھی نہیں کی شروع پھر ان کو پتا چلا کہ جہاں موٹر سیکل گرایا ہوا ہے وہاں سے نکالا موٹر سیکل اب تھانے میں موٹر سیکل اب تو پھون ابھی بتا نہیں رہا نابو اتھیار بتا رہا ہے کہاں سپا کے رکھے ہیں یہ بھی نہیں بتایا یہ بھی نہیں بتایا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس لڑکے کو پکڑا گیا ہے ابھی وہ ہتھیار برامد نہیں ہوئے پلان کیا تھا اسے مارنے کا بھی یہ کہانی مسٹری سالف نہیں ہوئی ابھی نہیں بتایا جا رہا لیکن ایک سوال یہ ہے کہ وہ جو راجش جسے آپ اس کا مطر بتا رہے ہیں وہ آپ کے گھر میں آیا کرتا تھا گھر میں کبھی نہیں آیا گھر میں نہیں میرے بات ادھر آتا تھا تیل دلوانے کے لیے میں پٹول پاپ پہ کام کرتا ہوں جی کبھی کبھی ادھر تیل دلوانے آتے تھے موٹر سیلوے آتے جاتے تھے تو میں نے اس کو ایک بار موٹر سیلوے دیکھا ہے میرے دل میں جے تھوڑی تھا جی اس کو جیسے کر دے گا میں چلوں لڑکے ہیں گھومتے ہیں ادھر جو پولیس بتا رہی ہے کال ڈیٹیل جو نکالی ہے اس میں کتنے لوگوں کا نام آیا ہے اور کون لوگ تھے اس دن کے جو جس نمبر سے کال آیا تھا وہ کون تھا رجش تھا جس نے کال کیا تھا وہ تو پولیس والوں کوئی پتا ہے وہ تو انہوں نے ہمیں بتایا رجش کا ہی کال آیا تھا اور جیش نے اس کو بلایا تھا اور اس نے اس لڑکے کو کہاں لے گیا جی نہیں بتا رہا کہاں لے کے گیا کس کے حوالے کیا کن لڑکوں کے حوالے کیا وہ باقی لوگ کون تھے باہر کے ہیں جا شہر کے ہیں جا کہاں کے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوا ہوگا اور کیوں ایسا کیا گیا ہوگا کیونکہ آپ اس کے پتہ ہیں آپ سے کوئی بات بچے نے پہلے شیئر کی ہو یا اسے کوئی سندے ہو کی کوئی ایسی چیز انہونی ہونے والی تھی یا کوئی ایسی گھٹنا جو تھی ہونے کے اندیش تھی ایسی کوئی بات نہیں اسے نہیں کی ایسی ہمارے ساتھ سے کوئی بات نہیں کی کہ میرے کو باہر خطرہ ہے یا ایسے ہمیرے ساتھ چلو جا میرے کو ایسے کرو پہلے بھی جاتا تھا کبھی بار بار ہم فون کرتے تھے تو وہ کوئی بات نہیں کر رہے ہیں فون سوچ باپ خود بندگار دیتا تھا پھر گرہ میں آیا کہتا ہے میں دوست کے ساتھ بیٹھا تھا آپ لوگ فون کرتے ہیں فون کرتے ہیں تو اس دن بھی جہی سوچا میں جہی اس نے سوچے خود کر دیا وہ کیا باتا ہے ان لڑکوں نے شین لیا اسے مارنے کے بعد جا انہوں نے باند کیا جا کیسے باند ہوا آج دن ہو چکے ہیں کہ آپ کے بیٹے کی دیتھ ہوئے اس کی دن کر گرائے ہیں جو کیا کرائے کرتے ہیں پانچ دن ہو چکے ہیں سات دن ہو چکے ہیں آپ سات دن ہو گئے ہیں دس طریق سے ہے لا پتہ آپ لگا لوگ صاحب کسی دن ہو گئے آپ کو امید ہے کہ پولیس ان اوروپیوں کو پکڑ لے گی اور اس مرڈر میسٹری کو سالف کر رہی ہے امید ہے پولیس پورا اپنا کام کر رہی ہے پولیس والے جلور پکڑے ہیں کہ تین پکڑ رکھے ہیں انہوں نے ابھی کچھ اور بھی شہد بتائیں کہ اور بھی آئے گا کوئی لڑکے ہیں جا نہیں ہیں جو تین لوگ پکڑے گئے ہیں ان تین لوگوں نے مان لیا ہے کہ انہوں نے ہتھیا کیا ہے ہمیں کیا بتا ہے ہمیں کوئی بتایا گا ابھی پتا چلے گا ابھی جا رہے ہیں ہم اس کے پاس پولیس والے پوچھنے جا رہے ہیں کہ کیا بتایا کیا نہیں اب کیا بتایا تو انہوں کو بتایا ہمیں بتایا ہے نہیں ابھی ابھی میں ڈی ایس پی اور ایس ایچو کے پاس جا رہا ہوں تو اتنی دیسے آپ لوگوں کا فون آ گیا کہ ہم گھر بیٹھی ہوئے ہیں تو گھر آو تو میں آپ کی بات سننے آ گیا آپ انعظہ لگا لیجیے جمہوں کشمیر کے حالات اس وقت کیا ہیں خاص کر جمہوں کے حالات کیا ہیں نوجوان بچہ گھر سے باہر جاتا ہے ماتا پتہ کو آج فکر ہوتی ہے کہ ناجانے باہر کیا ہو جائے گا امیت بھی اسی طریقے سے اپنے کسی دوست کو ملنے کے لیے گھر سے باہر نکلاتا لیکن پرت واپس مڑ کر وہ گھر نہیں آیا ماں باپ نے کافی وار فون کیا یہ جاننا چاہا کہ امیت کہاں ہے وہ پہلے بھی کئی بار دوستوں سے ملنے جاتا تھا اور ان کا کہنا ہے کہ وہ سوچ آف کر دیتا تھا پریشان ہو کر انہیں لگا کہ آج بھی ایسا ہی ہوگا لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ آج امیت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے شاید امیت بھی نہیں جانتا تھا امیت کی ماں سے جان لیتے ہیں کہ امیت کس صبح کا تھا کیا امیت کا کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا جو اس کی جان کے دشمن بن گئے یا امیت اپنے گھر میں رہا کرتا تھا اور پڑائی میں دھیان دیا کرتا تھا امیت کے جو دوست تھے آپ کو جانکاری ہے وہ کیسے تھے کچھ ایسے لڑکوں کے ساتھ اس کی دوستی تو نہیں تھی جو اس کی جان کے دشمن بن گئے سارے ہیں بڑا اچھا لڑکا ہی پڑے لکھے تھا ہی اچھے سانسکار دیتے تھے ہی آئی ٹی آئی کی تھی مالا آبی دے وہ کمپیوٹر کر رہا تھا سارے ہیں دیچانٹو چھا مجاک مجو کرتا ہی مگر نیا دا نہیں ہے لڑائی چھا گڑیلا نہیں ہے اور کوئی نشانوشان ہی کرتا ہے کہ کوئی جانب دے کوئی پالتی ہی دینا پیر باس نہیں ہے کئی بچے باروں شراف شروع پلاں دے تھے آہ وہ بیر پیتا تھا وہ ایسا لڑکا نہیں تھا ایسا نہیں تھا آپ کو کیا لگتا ہے امیت نے کبھی آپ سے کوئی ایسی بات کی ہو کہ اس کی کوئی وہ پریشان رہ رہا ہو یا کوئی خطرہ ہو یا کسی کے ساتھ کوئی کوئی دھمکی دی گئی ہو اس کی جان کو خطرہ ہو کبھی ایسی بات کیا سارے یہ بول دا ہی کہ لڑکے میرے کو جل دینا گیور موٹر سیکل منگ دینا میرے کو جل دینا جان کے باری ہیں کہ لڑائی نہیں کرنا چاہتا ہے بس انہیں شڑاندہ شڑاندہ ہی لڑدہ نہیں ہے بس ہوئی ہے کردہ یعنی ہوئے کہ کیتا کو آنے فاس ہے ہڑا بچہ ہے مطلب جو دوست تھے اس کے اگر ان میں کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا تو یہ ان لوگوں کو سمجھاتا تھا جھگڑا کرنا نہیں چاہتا تھا یہ جھگڑا نہیں کرنا چاہتا انہیں سمجھاندہ ہی پتہ نہیں کونے دی جان لیا بڑی بے رہمی کنے مارے رہی اور گالبی مندہ ہی ہے کہ جاندہ ہی آجندہ ہی ساڑی نوڈا ٹیم ہی دائیں کہ یہ سیٹی ہے دے مالا کیا جاتا لوگ کم دکھم دے رہندے ہیں کیسی دا فون آیا پہلے تے مندے نہیں کردہ پھر کہندہ چلو ٹھیک ہے بڑے پیار کرنے نے بولیا کہ آنے 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 پھر میں بولے میں کرنے باہر نہیں چاہیں ساڑے آپ Märkte شرptاہ جاندہladائی ملے وہ باہر نہیں چاہتا ملے بلا سکھتے آنے typically پہنج مت lovers پہیکر پہونا تک آپ نے ب بنا کو پہلے بلایا پہونے بلوں vient ڈیٹی پانچ متر جاندہ پہنج مت رکب ہی ہے پہنج متر گیا جاندہ ہی تو ہے کہ این رو رب سکتے ہیں مجھے گلی سے ہلاتлизہ ڈالائیں جسی انگز جندہ تکتے ہیں ساڑھے دس بجھے خم اللہ تکتے ہیں بڑا خوبصورت میں فرمائے ہوئے میں پانچ مٹ کریں گے گے گیا ہی ڈالے والدہ دہ گھنٹ ہو گیا پھر میں فون کرنے لگی پھون کری ہی کہ آنے چکے میں چکے گیا ہی کہ میں فون ہن چکے گردہ پاس نہیں کی تھی کہ یہ رہ گیا یہ پھر میں فون کریں گیا کچھ سادے یارا جارانا تیمی ہی تو سچاف ہو گیا پھر میں پوری رات فون کر رہی برکل فون نہیں آنے ہو یا تھا اب ولیکے اس ڈیقے ہیں۔ ابانتے ہو وہ شروع شام recherigator بے ب wrinkles ٹھیک میں چکے ہیں کہ جم обратhã ساتھ فقط اس کے لئےרך میں ایا تو مرے ایک کون کروں گے orada ciہ orada ہے پاپی گیرا کہتے ہیں اور کہ تفہل شام پورت کریم وہ جوان بچے ہیں ما تھا تو پورت کری وہاں آپ کی شام scrjat پھاریک کچھ لہی وہ اس تو اس میں نہیں哗 اس کے Delaware پہ دیکھیں اس کے دنوں دوی رات embarrassing جو گئے تھے جو گئے تھے وقت نے شرکتا بتا ہے کہ اوہ چلتے ہیں وہ اللہ کیا گئے تھے بھرانے پندھے کے بعد Kathleen آردیا سارے انہیں پڑھے لکھتے ہیں جنہوں نے انہوں نے پڑھے کے لئے انہوں نے کہا یہاں کہ انہوں نے یہاں انہوں نے کہاں انہوں نے بجا ہے ابھی چھوٹی ایک تشویر کھان رہی ہے ابھی منکوڑی موجود انگی اینجا مددت کرنے موجود اینجا ہمارے چلان ایڈی آیا کھانے کے باست دارے ایڈی د Jonah مردت شروع جب رد کیا ہے رجیس جب رجیس نکی دے پیر جانے اینسپیکٹر ساکھانے انگیب ساکتا ایک کیا کہ ایڈی ایڈی لڑکا پیر بلایا شکر دلی رو پیچھو بلایا رجے ہلا تو مجھےobraھ رسٹو خ popularity پش Mharaj MM ٹھیک مجھے رق altura چاہتے ہیں ۔ وہ و حلق سوڑے چل سوڑے چل سوڑے چل سوڑے بالقل جائے تو وہ کوئی رہا سکت Empire رہا رہا merchرم ہم صالتے ہیں۔ جو اچھے دوسر جو پانچ دینے لے گیرے. اچھے دوسر بنانچا۔ فاکر ہے کہ اس کے لیے طرف کینے دیں گیرے کہ اب نا پانچ دینے لگے رجل کی ایک گناتے ہیں۔ گیرے کہ سنتے ہیں۔ تو جب ہے کیوں گیرے کونکاری کے لگے بچے تو چھوڑا ہوں گے۔ پلکے سا جا کیا جان بیٹر نہیں گیا کہ اس کی نہیں پہتے ہیں۔ نے پیرا کہ اچھے دیکھا ہے۔ کیا سب پانچ دینے۔ تو پاپنی بولیا تو ملے تيجین تا لال بول دیا انجان بولیا بولیا ہاں بولیا جنہا فتو چک نیر ہے تو اوٹھے بچہ پیدا ہے کوئی دکھوں کی کوئی بوجود نہیں ہے تو پر رہیں گے میں دل چیز کریکہا ہے یہاں ڈیل چیز کرییا جہاں بہت گانا میرا بچہ نہیں ہونا چاہید ہے جدو جا کے دکھیا پتا جساں فتو چک نیر تھا پتہ ہی نہیں کیا کیا پہلی بار ہے پوچھ پوچھ کے گئے کے فاتو چاک نیر کیدر ہے تو وہاں کیا سیدھے چلے جاؤ دوں تروں بندل میں پوچھے پھر جدو گئے تو لوگ کٹھے گئے مرمان چاک پائے گیا کہ انہی دن دن موڑا گیا ہے پتہ نہیں کیوں جد میں جاکے دیکھیا تو بچے دا موہی نا پانی بچے ہی تو وہاں بڈی فول گئے دی مالا ننگے کار ہڑے دی پچھو بندل پی بندل پیٹھ ک جیتے اگی برے اللہنگے کار بندل گاشتے چاک دی другой زند یا تو وہاں بچے ہاں مائے گیا کہ موڑا گیا گیا کہ ٹھڑا کہ میں انہی کچھی بکٹرها کہ میں خواسز کی ہے اس کے چکر ہاں تکتے ہیں بڑی بوری ترنہ وز picked up جیس بansa باٹ 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 باید کجھ جیس باٹ باٹ تے ہیں سیرچ باٹ 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 ellas خلیاں پی رہی ہیں چنگیاں بوری ترانہ مار رہے ہیں بچے میں ایک گالکہ دے سوچ نہیں سکتی کہ میرے بچے نال اس طرح ہے انہوں کے پلیز کرے کر دیا جان کر رہی ہیں وہ فتن کی بند ہے جس رات کو امیت کو فون آیا تھا اس نے فون پر کتنی دیر بعد کی تھی اور جو میسیج آپ کو آئے ہیں آپ نے بتایا کہ آئی ڈی آپ کے فون میں تھی جو راجیش نے میسیج کی ہیں اس میں کیا لکھا اس میں سر میں پڑھے لکھی نہیں ہوں ہم نے جا کے بول دیا کہ میسیج کی ہے اس کی آئی ڈی در لگی ہے پولیس پالا بو رہا تھا موبائل ہاں دے تو موبائل دو ہم لے ہے اس نے نا اپنے موبائل بے لی لی میسیج آپ کے پاس بھی ہیں نہیں پی بھی پیر دواروں نے مگوایا تھا ہم کاری کر رہے تھے پیر انہوں نے بولا موبائل نہ ہاں دے دینا تو ادھری پڑھا ہے بھی ہمارے اموال بے ادھری پڑھا ہے وہ رجیش نے میسیج کیا تھا ہاں جی تو جب امید کو فون آیا تھا کتنی دیر بات ہوئی تھی امید کے ساتھ بس منٹ دوارے نہیں پانچ منٹ زیادہ ہے بس اس نے بولا چلو ٹھیک ہے چلو آیا ہے میں اس کو منع کر رہی تھی بس اتنی بات ہوئی ہاں بس اتنی بات ہوئی وہ باہر چلا رہی تھی ہاں کسی نے اس کو دوکھے سے بلایا ہے ہمیں اتنا پتا ہے لیکن اسے جانتا تو ہوگا جس کے وشواس پر وہ باہر چلا ہاں سارو ای لڑکارجےش نا ہاں کتھے آئی تھی آئی کی تھی نا ہون سوچے کہ میرا دوست ہے وہ تو خیق نہیں گیا اور وہ لڑائی اللہ نا ہی در دا وڑا ہی ہلیں گلا ہاں ہاں ہنیا مجاہ کم جو کھا ہے ہی تی چانتو چا کرنا لہا ہے مغر لڑائن یا لڑی اللہ نا یہ در دا ہی وہ سن پتا ہی وہ بارگنی نکل دا ہے وہ کپڑے لایا دے ہی مالا ہے وہ سون لگ ہے ہماری بات ہوئی ہے اور یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ امیت جیسے بچے جو گھر سے دو منٹ کے لیے باہر جاتے ہیں اس کے بعد لوٹ کر کے گھر نہیں آتے عرص پورا میں جس طریقے سے کرائم ریڈ پڑھ رہا ہے جس طریقے سے بچوں کی گھر سے باہر جاتے ہی ان کی ہتیا ہو جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے جیسے امیت گھر سے باہر گیا اس کے بعد اس کی ہتیا کر دی گئی یہ معاملہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے اور ابھی تک جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے ان لوگوں نے کیا بیان دیئے ہیں کیا سچائی سامنے آئی ہے پولیس کی پوچھتاچ میں ان لوگوں نے کیا بتایا ہے یہ بھی ابھی سامنے نہیں آیا ہے ہم پولیس پرشاشن سے بھی بات کریں گے تھانہ پرباری سے بھی بات کریں گے جاننا چاہیں گے کہ اس معاملے میں آخر کار امیت کی ہتیا کے پریاز کرنے والے لوگ کون تھے اور ان لوگوں نے امیت کو کیوں مارا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آر ٹی اینڈیا نیوز آپ سب کی آواز اسی پرکار اٹھاتا رہے تو آر ٹی اینڈیا نیوز کی آر تھک ساہتہ کریں ہر ماہ 99 روپے دے کر کے آر ٹی اینڈیا نیوز کی سپورٹ کریں تاکہ آر ٹی اینڈیا نیوز اسی پرکار آپ کے مددوں کو اٹھا سکے اور سرکار کے کانوں تک پہنچا سکے موسیقی